افسوس ناک خبر ہے دوست محمد مزاری صاحب کو بھی ہو گیا صدقیسر صاحب کی بھی حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تشویش ناک ہے ان کو بھی لنگز کا انفیکشن بتایا جا رہا ہے لیکن اگر یہ دوست محمد مزاری صاحب وہیں پر ٹیسٹ کرا لیتے اور باقی لوگوں کی جان کو خطرے میں نہ ڈالتے اور یہ جو ایک تاثر ہے مزید جو آجوبرا ہے کہ اس میں عام شخص کے لیے اور اشرافیہ کے لیے قانون فرق ہے یہ میرا خیال سے کوئی اس وقت بھی میرے سو اقبال تو سفید ہو گئے ہوں گے یہی رونے رو رو کے یہ شرم نہیں آتی ان کو خوف خدا نہیں ہے ان کو یہ ہمارے لیے قانون رہ گیا ان کے لیے نہیں قانون رہ گیا یہ ڈپٹی سپیکر بن گئے یہ کوئی اوپر سے اترے ہوئے لوگ ہیں یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی اللہ نے عذاب بنا کر ڈالا ہوا یہ کرتے کیا لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتانا ہے شہباز شیف صاحب آئے پچیس بندے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ادھر ائرپورٹ پر عمران خان صاحب جاتے ہیں کہیں ماسک پہنتے ہیں کہیں نہیں پہنتے ہیں وہ بڑی مشکل سے بچے فیصل عیدی صاحب کے والے سے باقی حکومت دیکھیں سیلفی وہ چیف جیسے لاور آئی کوٹ نے کہا خدا کا خوف کرو تصویر نہ کھچے تھے تمہاری امداد نہیں ہوتی بھیکاری بنا دیا اپنے ساروں کو پچیس پچیس بندے لے کے سیلفیاں کھچوا رہے ہو خدا کا خوف کرو ظالموں کس ملک میں وہ میں سوئے نیوزی لینڈ کا وزیر سیت اپنی فیملی کو کرونا کے دوران تھوڑی سی گاڑی آگے لے کے تو سائل پہ چلا گیا نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے کہا کہ یہ چونکہ کرونا کا مسئلہ اس لیے میں اس کو اس سے استیفہ نہیں لے رہی وارننگ دی ان کی پارلیمنٹ نے وارننگ دی کہ یہ تم کس طرح کی بے وکوفی کر لے ہو نورویہ کا وہ یہ جو ولی عید ہے وہ یہ بیلٹ بیلٹ یہ ہوتی ہے وارٹر بیلٹ پہنے بغیر کشتی پہ چلا گیا اتنی تنقید ہوئی واپس آکے اس نے معافی مانگی قوم سے یہ ہوتی ہیں زندہ قوم میں یہ عجیب و غریب ہیں ایسے جیسے وہ سرکاری کہ نہ اپنا احساس ہے اور نہ دوسروں کا احساس ہے یعنی آپ اترتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کدھر گیا قانون وہ کدھر گیا اور باقی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ باقی لوگ وہ والدین کا انتقال ہوا وہ اس شخص نے گھر جانا تھا رو رہا تھا وہ اس کے ویجولز ہیں لیکن اس کو رکھا وہ دولت مند نہیں ہے وہ عددار نہیں ہے اس وجہ سے شرم کرو یار خدا کا خوف کرو سعید تازی صاحب یہاں تو کئی دفعہ سیلیبریشنز ہو چکی ہیں کہ رکھیں یہ رپورٹیں اور اس طرح کرتے ہیں ہم بڑے اچھے دوست ہیں ہم اپنے دوست کی خاطر کسی دوست ملک کی خاطر اپنے ملک کا بیڑا گھر کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر جس وقت تک بجلی اس قیمت پر بک رہی ہے یہ جو رپورٹس ہیں اس پر اگلے سیگمنٹ میں میں ضرور بات کروں گی کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ رپورٹیں وہ رپورٹیں ہیں جس کا وعدہ خود وزیراعظم صاحب نے کیا تھا کہ سامنے آئیں گی لیکن پہلے یہ جس پر بات کریں ہم بریلوی صاحب آپ کا کومنٹ اس پر چاہوں گی کہ اوویسلی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریولیجز ہیں اس ملک کی اشرافیہ کو انفورشنیٹ ہے کہ اس معاملے میں بھی یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں بیٹھ حقیقت ہے اس سے آپ انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں اب کل نیشنل اسمبلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے یہ خبر آئی کہ یہ تیک کیا گیا ہے کہ تمام ایمینے اس کے پہلے ٹیسٹس ہوں گے اس کے بعد جن کی رپورٹس نیگٹیو آئیں گی ان کو جانے کی اجازت ہوگی آدھے سے زیادہ ایمینے اس کے ابھی دیکھ لیں کل صبح اجلاس ہے ٹیسٹس نہیں ہوا ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی کرونا آنے سے اب تک کوئی مکمل لاک ڈاؤن ہوا ہے نہیں ہوا کئی بھی نہیں ہوا دوسرا یہ بھی نکال دیجئے کہ سندھ میں بھی نہیں ہوا کراچی میں بھی نہیں ہوا گیارہ یونین کاؤنسل کے علاوہ کئی نہیں ہوا تیسری بات یہ ہے کہ ہیدر آباد چھوٹے شہر سارا یہ نکال دیجئے نہیں ہون گیارہ یونین کاؤنسلز میں بھی کمپلیٹ لاؤن نہیں تھا کچھ عرصے کے لیے دو تین دن ان کے سیل کی اب دیکھیں اقوائم متحدہ نے کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی تیاری مکمل نہیں تھی نامکمل تیاری تھی اور اقوائم متحدہ کی دوسری رپورٹ ہے کہ پاکستان گڑ بن سکتا ہے کرونا کا ڈبلی او اچو کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں کروگے تو مر جاؤگے فس جاؤگے اور ہمارے سب ڈاکٹرز جو ہاتھ باندھ باندھ کے پانچمی پریس کانسل نے کی ہے کہ لاک ڈاؤن کریں ہماری معیشت ہماری معاشرت ہمارے رویے فی سبیل اللہ یہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں کرتا اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہیں ہوتا اور اب یہ ہے کہ سندھ میں چالیس دنوں میں ساٹھ لوگ وہ مرے ہیں جن کو ایک علامت بھی نہیں تھی اور دوسری بات ہے دس میں سے آٹھ ایسے پاکستانی ہیں جن کو کرونا ہو چکا ہے مگر کوئی علامت نہیں ہے چھاسی فیصد کو ایک دوسرے سے لگا ہے اور یہ چھاسی فیصد ایک ہفتہ پہلے سیونٹی نائن پرسنٹ تھے یعنی تعداد بڑی پاکستان جب کرونا کا ایک مہینہ گزر گیا تھا تو اٹھالیوی سے نمبر پہ تھا پھر آیا چوبیسویں نمبر پہ آقا لائے بائیسویں نمبر پہ اور یاد رکھیں اگر ہماری تیسٹنگ کیپیسٹی ہو تو ہم ٹاپ ٹین میں ہیں کرونا پھیلنے کے حوالے سے یہ اللہ نہ کریا ابھی بھی جتنے جتنا تھوڑی سی کپیسٹی بڑی ہے میں کہا رہا ہوں کمال ہو گیا ہے وہ کمال ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں وہ چیف جسٹس نے کیا کہا سندھ کے حوالے سے کرپٹ ترین صوبہ ایک ایک گٹر کا ڈھککل لگاؤ تو چار بندے کھڑے ہوتے ہیں کیا کیا کر رہے باقی کیا کر رہے دوسری بات یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیٹا دینا کہاں پہنچانا ہے کیا پہنچانا ہے دو گھنٹے ڈاکٹر فرکان پھر رہا ہے یہ یہ نہیں تھا کہ وینٹی لیٹر نہیں تھا مس منیجمنٹ اس قتل پر تو میں کہتا ہوں حکومت مصطفی ہو جاتی ان کی وزیر سید کو شرم نہیں آئی کہ وہ ریزائن کر جائے دو گھنٹے وہ پھرتا رہا ہے کراچی کی سڑکوں پر کہ مجھے ایک وینٹی لیٹر ملے یہ انسان کی ویلیو کتہ ویکسین سامپ ویکسین ایمبولنس آتے میں خواتین یہ چھوڑ دیں سب ساڑے پانچ کرب سید پہ ان کے لگائے ایک سو چار عرب لگا کر انہوں نے وہ تھر کا ایک گلاس پانی نہیں دے سکے یہ ان کا حال ہے لیکن وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاق تعاون نہیں کر رہا چوبیس کلومیٹر کا وفاق کا تعاون کریں اچھا آج ہیں کے پی کے پی کے پی کے میں حال یہ ہے کہ ان کا وزیر سید مان رہا ہے کہ کارنٹین کیمپوں کا اور کارنٹین اسپطالوں کا ہم انسانی فضلہ نہیں اٹھا پا رہے مجھے کے پی کے خدا نخست اللہ کریم اگرل صاحبہ تو مجھے وہان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اتنے کیسیزیں وہاں